سب جس طرح سے الیکشن اس کو ڈیفر کیا جا رہا ہے تو کیا لگتا آپ کو سبھا ہے؟ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھے یہ کہیں گے ڈیفر کہاں ہوئے جب ہم نے انانسی نہیں پیدا ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں یہ لوگ الیکشن کرانے کے محبوب میں ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے لوگ ان کے ساتھ ہیں نہیں کشمیت کی بات شوری ہے جمعو میں بھی بی جے پی والے جو ہیں لوگوں کے ہاتھ مار رہے ہیں اس لئے ان کی حمد نہیں ہے اسیمبلی کے دور کی بات ابھی تک تو کم از کم سپریم کورٹ میں وہ لوکل باڈیز پنچائتوں کے الیکشن کی بات کرتے آئے ہیں اب تو شاید وہ وہ بھی کھا گئے ہیں صرف ایک الیکشن پہ اب یقین کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو ٹالنے میں شاید ہی کے لئے مشکل ہوگی وہ ہے پارلیمنٹ لیکن پارلیمنٹ کے علاوہ یہ شاید کوئی اور الیکشن کرانے کے موڈ میں ہے نہیں کیونکہ دانتے ہیں لوگوں کا جو مزاد ہے لوگوں کا جو موڈ ہے وہ لوگوں کو ووٹ کے ذریعے سزا دیں گے صرف جس طرح سے اپوشن نے ابھی میٹنگ بلائی ہے جمعوں میں تو کس طرح دیکھتا آپ میٹنگ میں میٹنگ بلائی ہے اسے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے حالات جو ہیں جمعوں کشمید کے ان کا جائزہ لیا جائے گا اور اگر آگے کے لئے کوئی پروگرام طے کرنا ہوگا تو وہاں پہ مل بیٹھ کے بات ہوگی اچھی بات ہے کہ جمعوں میں رکھا گیا کیونکہ نہیں تو اکثر بیجتر ہمارے جمعوں کے ساتھ ہی شکایت کرتے ہیں کہ ساری باتیں کشمیر میں ہوتی ہیں تو ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے اس لئے جان بوچ کے اس بار فاروق صاحب نے میٹنگ جمعوں میں بلائی یہاں صرف ایک آدمی کو الیکشن کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے ال جی صاحب ہیں وہی میں بھو رہا ہوں ال جی صاحب کے اور شاید ان کے آس پاس جو افسر ہیں جو ال جی صاحب کے جاتے جاتے خود یہاں سے چلے جائیں گے ان کے علاوہ اگر آپ سڑک پر چلتے ہوئے کسی کو بھی رکیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ سب ناشنل کانفرونس یا کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں گے جس کو بھی دیں لیکن الیکشن ہر کوئی چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے یہاں مجھے نہیں لگتا ہے جمعوں کشمیر میں آپ کو کوئی ایسا دکھے گا ماں سوائے راج بھوان کے باہر جو آپ کو یہ کہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے ایک آدم یہاں پہ کیا کریں اب ہم سب انہیں ایسے چاپلوس دیکھیں میں نے بھی چھے سال یہاں حکومت کی جو آج کل راج بھوان جا کے چاپلوسی کرتے ہیں وہ میرے دفتر میں بھار بھی لیٹھے ہوتے ہیں گورنر صاحب کو ان لوگوں کی بات جو ہے نظر انداز کرنی چاہیے نکلیں اپنے کافلہ سے بھار گاڑی روکیں کئی سرپ آم لوگوں سے بات کریں پتا چلے گا لوگ کیا چاہتا ہے ہم کتنے ٹیرر فری ہیں وہ کوکرناک سے پتا چلا رہے ہیں کتنے عرصے کے بعد کتنے سینئر افسر کرنل میجر جمہو کشمیر پولیس کا ڈی ایس پی آرمی کا جوان اسی طرح اس طرح مارے جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے ٹھیک ہے مقصد آپ کا ٹیرر فری ہے گراؤنڈ پہ وہ ثابت ہو جائے جو ہی اچھی بات ہے ٹیرر فری کریں اس کے بعد افسپہ ہٹائیں ہم سب سے پہلے ان میں سے ہوں گے جو آپ کے لئے تعلیم بجا کے کہیں گے نا آپ نے بہت سے کام کیا کریئے ٹیرر فری اور اسپاوٹ دونوں ملکوں کے درمیان ایک اچھا خاصا رشتہ تھا اور چاہے ٹریڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے چاہے لوگوں کے آنے جانے کا جو سلسلہ رہا ہمارے بچے بچیاں یہاں سے جاتے ہیں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے جو رشتوں میں ایک تناو آیا ہے اچھی بات نہیں ہے کینیڈا والے کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ کیا ثبوت دکھائیں زبانی کہنا تو ایک بات ہے آپ ثبوت ثابت کریے انڈیا نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی یہی بات کی ہمارے فورن مینسٹر نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ذرا سا بھی ثبوت ہے ہمیں دکھائیے فیلحال تو ثبوت انڈیا کے ساتھ شیئر کیا نہیں گیا ہے کریے شیئر ہم بھی دیکھیں اگر اس کے بعد انڈیا کو کوئی کاروار کرنی ہوگی اس کو جوز کرنے کے لئے وہ کریں گے لیکن زبانی بات نہیں جو ثبوت ہے وہ انڈیا کے ساتھ شیئر ضرور کیا جانا چاہیے جو کو feel Ledger ڈیف یسال